اللہ فرمینا میرا حبی محمد اکھا تو انہیں نہیں دھامے بادوں پکر پکر کے بکھا انہاں بھی ایمانہ بیکھ لئی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے امتِ قرآن اے امتِ محمدِ کریم تمہاری غیرت کب جاگے گی پیارے حبیب کے ان دشمنوں کو کب پہچان ہوگے اور کب اپنی غیرتِ ایمانی میں جا کر یہ اعلان کروگے کہ آج کے بعد اگر کسی سے محبت ہوگی رشدہ داری ہوگی پیار ہوگا اس کی ایک ہی بنیاد ہوگی یہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے یا نہیں یہ محمدِ کریم کی رسالت کو مانتا ہے یا نہیں اور محمدِ کریم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت صحابہ کی جماعت سے محبت کرتا ہے یا نہیں اگر یہ محبت کرتا تو مومن ہے اور اگر محبت نہیں کرتا تو یہ منافق ہے کافر ہے یہ مومن نہیں ہے ایک اور ظالم پیارے حبیب علیہ السلام کے وہ پیارے صحابہ جو آپ کے دائن لڑے جو آپ کے بائی لڑے جو آپ کی آگے لڑے جو آپ کے پیچھے لڑے پیارے حبیب فرماتے ہیں جنگ کے موقع پر میں دائن دیکھتا امہ امارہ ایک عورت محمدِ کریم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی میں بائی دیکھتا امہ امارہ میرے لئے لڑتی ہوئے نظر آتی سامنے دیکھتا ام امارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی جس کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عورت محمد کریم کے لیے لڑی جن کے بوڑے محمد کریم کے لیے لڑے ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ٹان سے معذور ہوں میں نے جہاد کے لیے جانے کا فیصلہ کیا میرے بچوں نے کہا آپ معذور ہو آپ نہ جاؤ آپ آرام کرو آپ کو اجازت ہے اللہ کے پیارے حبیب میں آپ کے پاس آیا ہوں میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم میں اسی طرح جہاد پہ جا کر شہید ہو کر لگڑاتا ہوا رب کی جنتوں میں چلوں گا پیارے حبیب نے جانے دیا مارکے میں گئے شہید ہو گئے پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زبان حرکت میں آئی کہا اللہ کا یہ مجاہد بندہ سچا تھا اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا یہ لگڑاتا ہوا رب کی جنتوں میں چل رہا ہے جس کے پوڑے محمد کریم کے دفاع میں مرے جن کے بچے محمد کریم کے دفاع میں شہید ہوئے جن کے جوان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو عام کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کی توہین کرتے ہوئے یہ ظالم کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے لیے صحابہ کرام کو لالچ دیا کہ چلو خیبر کی جنگ کے لیے دو دو اونٹ سونا ملے گا دو دو اونٹ کھجوریں ملیں گی بہت مال ملے گا چلو یہ سارے مال کے لالچ میں چل پڑے یہ سارے مال کے لالچ میں چل پڑے آپ اس میں سلا مشورہ کرنے لگے کہ چلتے ہیں مال تو ہم نے لینا ہے لڑنا تو علی نے ہے ہم نے تو لڑنا بھی نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بتاؤ وہ کون تھا جب مکہ کی اندر محمد کریم پہ کافر پل پڑے تھے وہ کون تھا کہ اس نے آ کر کفار کو دھکا دیا تھا اور کہا تھا تم محمد کو اس لیے مارتے ہو تم محمد کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے کافروں نے محمد کریم کو جھوڑ دیا تھا اس کو مارنا شروع کر دیا تھا مار مار کے اس کے چہرے کو سجا دیا تھا اس کے قبیلے والے گھٹڑی بنا کے اسے گھر میں لے گئے تھے اس کی ماں اس کے پاس رہ گئی تھی جب ہوش آیا تھا ماں نے کہا تھا کچھ پی لے کچھ کھا لے اور اس نے کہا تھا اللہ کی قسم جب تک محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا علی تو اس وقت دس بارہ سال کے بچے تھے کون تھا کون تھا کون تھا رہے یہ ابو بکر صدیق تھے کہا تھا جب تک پیارے حبیب کے چہرہ نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا سہارہ لے کر مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئے اور چہرہ دے کر کہنا لگے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پہ مصیبت آئی تو میں نے برداشت کر لی میرے نبی تو بچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم مال لے کر آ جائیں گے لڑنا تو صرف علی نے ہے وہ گئے اللہ کے نبی نے علی سے کہا کہ تُو رک جا تُو نہ جا وہ خیبر میں نہیں گئے وہاں جا کے کوشش کرتے رہے لڑتے رہے فتح نہیں ہوئی پھر اللہ کے نبی نے مسلح بچھا کر اللہ سے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ علی کو لے کر آؤں تُو نے کہا تھا وہی پر رہنے دے پھر علی وہاں پر قرآن کی آیت کی طرح نازل ہوئے اور پھر ہو جا کر لڑے اور پھر انہوں نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر آسمان پہ پھیکا اس وقت کا پھیکا وہ آج تک نیچے نہیں آیا چاند پہ چلنا ہے بہت اللہ پھر جنگ سرکار فرماتے ہیں پوچھو تو صحیح ملے گا کیا اس چنگ سے کہتے فرمائیں سرکار کہتے ہیں جو اس چنگ میں چلے گا ایک ایک مجاہد کو ایک ایک من سونا ملے گا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایک ایک من سرکار کہتے ہیں جو دو من چاندی ملے گی کہتے ہیں ہے کہاں چنگ فرماتے ہیں چار چار اونڈ کھجوروں کے ہر مجاہد لے گا کہتے ہیں کیوں لہا ابھی چلے گے جو اغمتر فرماتے ہیں ابھی چلتے ہیں سل چلے گے چلے گے آپ اس میں کہتے ہیں لڑے گا تو وہی جو لڑتا ہوتا ہے اللہ کبھاتا جانتے ہو ابھی بچے فادر سنوہ اللہ تار کھال بات دائیں لڑے گا تو وہی جو ہے لڑتا ہوتا ہے یہ مال مل جائے بڑا تو بھی سکار گل کس ورد آجا ہے سکار گل کس ورد آجا ہے سکار گل کس ورد آجا ہے سبح سبح آجا ہے حرور چلنا نہیں سامان لے کے سکار گل چلو یا علی تُو نے نہیں جانا ان کو تو دکھتے ہیں مزاج کرتے ہیں آپ اس کے بھائی سکار گل کس ورد آجا ہے علی تو جائے گا جہاں بھی تُو نے نہیں جانا اچھا یا رسول اللہ میں نہیں جاتا ہے کہتے مولا علی یہ کھڑا ہے سلکار کے تیزے نہیں جانا ہمیں چبنا ہے بولا یہ لڑے گا نہیں کہا نہیں مولا تو وہ سارا سونا تاندی وہ قوم لائے گا سلکار کے تیزے لڑے گا ایک دوسرے دکھائیں لگے اللہ کرے جہاں راستے میں علی کو بلا لے بہتا کوئی نہیں راستے میں آج جہاں بھی راست پر اچھے ساتھ آج بہت جاتے علی آرہا ہے یا نہیں ویسے سلکار کہتے ہیں علی میں کوئی نہیں آنا چلو آگئے خیبر میں پہلی راست آئی سلکار کہتے ہیں کون دائے گا کل جس کو رسول دیکھے وہ کہا سلکار یہ جو بیٹھا ہے اسے میں نے رستے میں دیکھا ہے تلیر بڑھا ہے سلکار کہا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حضور مجھے تو آپ جانتے ہیں میرا باپ تو ساری دلگی میں ساری دلگی میں ایک دفعہ میں نے تروار اٹھائی تھی اس نے مجھے ایسا چھڑتا تھا سلکار پیسے ہمیں کب آئے گا کب آئے گا سلکار کہتے ہیں کل کون جائے گا کون جائے گا تمہیں جانا ہے چھیک ہے سلکار جائیں گے دوسرے سے کہتے ہیں میرے گھر بیرام بجوا دینا میں جنگلر نے گیا تھا باپس نہیں آیا باکس ہم غیریت ہے باکس ہم غیریت ہے باکس ہم غیریت ہے باکس ہم باکس ہم باکس ہم وہ جاتا باکس ہم باکس ہم زمین پہ اپنے اپنے گھر کو جانے والے راستوں کے نقشے جہاں سے علم لیتا خود جاتا خیبر میں ساتھ میں کلے پہ چھوٹا سنچھروں کا کھڑکی تھی جسے کلے کاموس کہتے تھے اس میں بیتا تھا مرحب وہاں سے چھانکے دیکھتا مجاہد تھے کہتا تھا میں آؤں خدا کہتا تھا میں چاہوں انتانیس میں در کے تھکے ہوئے نحیم نظار نجھال شرم سار سورج نے رسول مقدس کی فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے وقت ساتھے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شرم سے شفاق کے دریاں میں غوطہ لگایا خیبہ میں شام ہو گئی مسجد ایک تدار کہ سگت دہاندریدہ مرحب نے اپنے فوجیوں کو بلا کے کہا انتانیس دن گزر گئے باقی کل کا دن ہے رسول نے چالیس دن گوادہ گیا تھا جو انتالیس دن میں ہوا وہی کل بھی ہوگا ایسا کرو عرب کی فائشہ عورتوں کو بلا کے کلنا ایک کاموس کی چوٹی میں بٹھا کے ان سے کہو رسالت کی توہین کے گیت گئے جب انسانت کی توہین کا پہلا گیر کافرہ عورتوں نے گایا کبھی پریشان نہ ہونے والا رسول پریشان ہوا آب آدھائی سلمان راججی مکمل ہیوان ہمارے میں یہ مسلح عبادت بچھاؤ سلمان نے مسلح عبادت بچھایا اللہ کے رسول نے دو رکھات رماد حجات پڑھی دونوں ہاتھ پلند کر کے کہتا ہے بارے الہا بارے الہا بارے الہا بارے الہا میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤ تو نے کہا تھا مدینہ میں رہنے دے تو نے کہا تھا مدینہ میں رہنے دے رسول کہتے ہیں اسے چھوڑایا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں اسے چھوڑا ہوں انہیں چھوڑ بیٹھا ہوں یہ جیت تو سن رہا ہے میں ایسے جیت سننے کا عادی نہیں یاد رکھ اگر آج کی رات تمہیں میرا حقیقی ناصر نہ بھیجا کل میں محمد خود تنوار لے کے میدان میں نکر آؤں گا اور یہ بھی یاد رکھ یہ بھی یاد رکھ جترے زخم مجھے آئے گے مجھے نہیں آئیں گے تُجھے آئیں گے یہ کہنا ہے بھم اللہ سنمال کہتا ہے میں نے دیکھا خاطر کی سردمین کا ذرہ اور اور کے ہوا کے دوشت میں سوار ہو ہو کے مدینہ کی دانک رواں ہوا ہاجیو کے کانکلے کی طرح ہر ذرہ زبان بن دیا تھا ہر زبان پر ایک زر تھا نعبِ عدیجن مزر لدائبی تَعْدِدُوا وَعَلَا لَقَا فِرْنَوَائِ بِي کُلْا حَمَّنْ وَغَمِّنْ اِلَا لَا 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 موسیقا